ایک دفعہ کا واقعہ ہے حضور گوث عظم رحمت اللہ علیہ کے دربار مقدسہ میں ایک عورت میں آپ کے بہت چرچے سنی آپ کے دربار میں اتنے بیٹے کو پیش کیا اور کہاں کے حضرت اس کو آپ کی خدمت میں رکھئے جب یہ بندہ اس قابل ہو جائے گا اس کی تربیت کیجئے اور یہ بول کے گوث پاک کے حوالے کر کے چلے گئی کچھ جنہوں کے بعد اس کی ممتہ جاگی پھر دوبارہ گوث پاک کی خدمت میں حضوری اس نیت سے کہ لڑکے کا حالشال بھی دیکھ لے اور بچے نے کہاں تک ترقی کیا کیا حاصل کیا یہ بھی دیکھ لے جب ماں دیکھتی کیا ہے وہ کہ اس کا بچہ دبلہ پتلہ ہو گیا کمزور ہو گیا اور اس نے اس بچے سے پوچھی اے میرے بچے تو نے گوث پاک سے جو ان کے چرچے اتنے سنے ہیں جو علایت کے کوئی کرامت دیکھی اس بچے نے فرمایا اے والدہ موضر امہ میں نے ایسے کوئی کرامت گوث پاک کی نہیں دیکھی وہ بندی گوث پاک کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہاں کہ اے شیخ عبدالقاتی جلالین احمد اللہ علیہ آپ جو ہے آپ کے چرچے سن کے میں نے اپنے بچے کو آپ کے درس اگاہ میں آپ کی خدمت میں رکھی لیکن اس بچے نے آپ کی کوئی کرامت نہیں دیکھی آپ نے فرمایا اس بچے کو بلایا اور اس نے کہاں کہ بیٹا ابھی جو کھانا کھایا ہے جو مرگیں ہم نے کھایا اس کی ہڈیاں جمع کر کے لے کراؤ وہ بچہ گیا اس نے جو مرگیں کھایا تو اس کی ہڈیاں وغیرہ جمع کر کے حضرت کے آگے پیش کیا آپ نے اس کے اوپر دست مبارک رکھا اور فرمایا کم بے ازناللہ اللہ کے حکم سے اڑیا وہ واپس مرگا دوبارہ اس کے اندر جان آگئی یہ دیکھ کے وہ لڑکا اور عورت حیران رہ گئی آپ نے فرمایا کہ چھوٹی کرامت ہے سب میں بڑے کرامت یہ ہے کہ ہم شریعت کی فابندی کریں آپ نے پھر اس لڑکے سے پوچھا کہ بیٹا بتاؤ کبھی میں نے کوئی عمل کھلا پر اشارہ کیا کبھی میں نے کوئی نماز ترکے کی کبھی میں نے کوئی نبی پاک ان کے سنت کو ترکے کیا اس بچے نے فرمایا کہ نہیں آپ نے کچھ نہیں کیا آپ بڑے پابند ہیں شریعت کے پابند ہیں سو مسلوات کے پابند ہیں تو آپ نے فرمایا کہ سب میں بڑی کرامت یہ ہے کہ شریعت کی پابندی کی جائے تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اگر گوز پاک کے فچے پچے ہیں اور ان سے محبت کرنے والے ہیں تو ہمیں نمازوں کی پابندی کرنا چاہیے شریعت کی پابند کرنا چاہیے